اور اظہاری یکچیتی بھی کہہ جارہا ہے اس حصے میں جو لیڈرز ہیں وہ خداف کر رہے ہیں اور اس وقت سینیٹر آجیز دھامرا صاحب خداف کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ سے ہم لائف شیئر کرتے ہیں یہ کہ جب وہ فائننس منسٹر تھا اور ایک سائیس ٹیکسیشن کا منسٹر تھا یہ اس کے ریفرنسز ہیں جو کہ مشرف کی گورنمنٹ میں جب وہ گیا تھا تو اس نے اپنے نیب کے ریفرنسز وہاں پہ پیننگ کرا دیئے تھے آپ دوستوں کے توصف سے میری التجاہ ہے وزیراعظم صاحب کو میری التجاہ ہے رحمان ملک صاحب کو میری اپیل سید قائم علی شاہ کو کہ کائنلی پلیز نیب کے چیرمن کو کہ پیپلس پارٹی کے وزیروں نے صرف ٹھیکا نہیں اٹھایا ہوا نیب کے کیسوں میں اب آج تک کوٹوں میں جاتے ہیں یہ وہ لوگ شورٹ کٹ والے سیاستدان ہیں جو ابھی تک تھسے ہوئے نیب میں لیکن ان کے کیسز پیننگ اس لیے ہوئے تھے تاکہ وہ مشرف کے ساتھی تھے رحمان ملک صاحب وزیراعظم صاحب سید قائم علی شاہ صاحب اپروش ٹی ڈا نیب چیرمن یہ سارے اس کے خلاف ثبوت ہیں میرے پاس میں آپ میں ڈسٹریبیوشن کر رہا ہوں لیاکہ جتو ہی اگر نیاکہ جتو ہی وہ شخص ہے جو پورا ایک کرپ مجسمہ بنا ہوا ہے سر سے لے کے پاؤں تک اور وہ ہماری لیڈرشپ کے اوپر اور ہمارے سی ایم صاحب کے اوپر سنکیز کرتا ہے تو میرے خیال میں تو یہ بات پہت نہیں دیتی پہلے اپنا گریپان صاف کرو اور میاں صاحب یہ ڈاکووں کا ٹولا تمہیں مبارک ہو مجھے تو افسوس ہے مجھے تو دکھ ہو رہا ہے سائن گوصلی شاہ جیسے پرانے ورکروں پہ سلیم زیا صاحب جیسے پرانے ورکروں پہ اور زین انساری صاحب جیسے پرانے ورکروں پہ جنہوں نے تمہارا اس حالات میں بھی یہاں پہ مسلم لیگ نون کا جھڑا اٹھایا ہوا تھا برے حالات میں لیکن آج کے لگتا ہے کہ تم ڈاکووں کو زیادہ ایمیت دے رہے ہو اور اپنے پرانے ورکروں کو بھول گئے ہو تمہیں یہ سندھ کے ڈاکو مبارک ہو یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ان کو عوام نے ہمیشہ رجیکٹ کیا ہے یہ تو وہی شخص ہے 98 میں جس کو تم نے خود سسپنڈ کیا تھا اب دوبارہ اس کو تم کیوں ٹوپی پینا رہے ہو اور اس کو کہہ رہے ہو کہ سندھ کی قیادت سمالو تو اگر تمہاری مسلم لیگ نون کی ایسی سیاست ہے تو میاں صاحب ہم بہت تمہارے شکر گزارے ہیں کہ تم ہمارے لیے الیکشن کیمپین میں خود پیپلز پارٹی کا سندھ میں ورک کر رہے ہیں آپ سے خوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ رینجر اور پولیس کس کے کنٹرل میں ہیں اور خدر ٹاؤن کا عملہ کس کے کنٹرل میں ہیں کہ مہاجر خوبے والے جب مدار مگارہ چلی آ رہے ہیں تو ان کو پروٹوکول میں لے کے آ رہے ہیں اور خدر ٹاؤن والے ان کو دیوار احساس کر کے لئے کہ آپ مہاجر چلینا رہے ہیں دیکھیں جی میں نے دیکھیں جی دیکھیں جی میں نے اس بات سے ڈینائر نہیں کیا بلکہ میں نے پیپلس پارٹی کی مزاہمتی کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ پیپلس پارٹی سندھ مزاہمت کرے گی اور پیپلس ایک میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں اس بات پہ کہ اس تمام سوال کا جواب یہ ہے کہ آج اس بات کو سیریس لیتے ہوئے سندھ حکومت نے گورنر صاحب سے جو میٹنگ کی ہے کل سی این صاحب نے اس بات میں یہ بات تیہ ہوئی ہے کہ اس طرح جو ایک کوشش کی گئی مواجر صبح کی چاکنگ بھی اس پر سندھ حکومت سوئیوی نہیں ہے اور پولٹیکل حوالے سے ہم نے اس بات کا بھی نوٹیس لیا ہے کہ وہ جو چاکنگ ہوئی ہے اور خاص طور پر جو شہری حلقوں میں جو ایک اکثرت رکھنے والی سیاسی ہماری تحادی پارٹی ہے ہم نے اس سے بھی بات کیا اور انہوں نے بھی ڈینائر کیا ہے اس بات سے اور چاکنگ جو مٹنا شروع ہو گئی ہے اور پورے سندھ کے ڈیشیز کو یہ انسٹریکشن چلے گئے ہیں کل رات کو سندھ حکومت کی جانب سے کہ پورے سندھ مپل خاص ہو یا سکھر ہو جہاں پر بھی اس طرح کوئی چیز ہوتی ہے تو ان پر قانونی ایکشن لیا جائے گا پیپلز پارٹی سیاسی پارٹی ہے وہ ڈالائک پر بھی یقینا یقین رکھتی ہے وہاں پر جو آپریشن تھا ایک ٹارگیٹڈ وہ ختم ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس کے جو مصبت احترات ہیں وہ آپ کو ایک مہینے کے اندر اور اس سے بھی پہلے کے وقت میں مل جائیں گے انشاءاللہ کو سیکھنے کی طرف پیگر انشاءاللہ طرف پاکہ 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 دیکھیں جی ہم نے انہیں جیل میں نہیں ڈالا ہے نواز شریف سے اگر اس نے بات کیے تو انہیں سیاسی انتقام کے طور پر پولٹی کے طور پر ان کو جیل میں نہیں ڈالا ہے بلکہ ہم انہیں جو پیپلز پارٹی کے وزراء پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو جس طرح کے ایکشن لیے جاتے ہیں وحیدہ شاہ اگر ایک تھپڑ مارتی ہے تو اس پر بھی ایکشن ہوا جاتا ہے مگر سیال کورٹ میں فیشن جج کو تھپڑ مار کر ایک فیصلہ اپنی پسند کا نہ آنے کے بنا پر کالے کورٹ کے ایک وکیل اگر تھپڑ مارتا ہے تو اس پر بھی ہم کہتے ہیں کہ ایکشن لیا جائے اور لاہور کے اندر ایک ڈاریکٹر اورت اور وہاں پر مکینوں کو جو تھپڑ مارتی ہیں ہم کہتے ہیں ان پر بھی ایکشن لیا جائے تو لیاقت جتوئی کا دیکھیں دیکھیں لیاقت جتوئی بھاگ گئے تھے لیاقت جتوئی اس ملک سے بھاگ گئے تھے وہ یہاں پر پھر آیا ہیں اور انہوں نے پیپس پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بولنا شروع کیا ہے تو ہم ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتے ہیں ان اداروں سے اور آپ کو پتا ہے کہ اداروں کو کس طرح ڈسٹرپ کیا گیا ہے پیپس پارٹی کے دور کے اندر اداروں کو اور میں پھر اس ادارے کی بات کرتا ہوں جس نے خود ایکشن لیا ہے اور ان اداروں پر کوئی کسی کو یہاں پر جو گورنمنٹ کی سائٹ کے افسر سے ان کو رکھنے نہیں دیا گیا تھا بسٹرپ کیا گیا تھا سارے ماہول کو ان اداروں سے بھی ہماری یہ اتدا ہے کہ وہ نوٹیس لیں اس بات کا اور خاص طور پر پولٹیکل حواظ سے نواز شریف صاحب سے یہ سوال کیا تھا عمران صاحب نے کہ جس شخص کو آپ نے موطل کیا تھا اور سندھ کا نمائندہ کر کے گوتلی شاہ کو یہاں پر بھیجا تھا آج وہ پارٹیز کو کس طرح ان کر رہی ہے ناظرین کراچی میں سینیٹر آجز دھامرا اور عمران لگاری ایم پی اے جو ہیں وہ نیوز کانفرنس سے کتاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان پی بلس پارٹی مفاہمت پر یقین رکھتی ہے اور پاکستان پی بلس پارٹی سیاسی جماعت ہے جبکہ مسلمی نماز کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ سندھ میں حالیہ جن لوگوں نے مسلمی نماز کا حصہ جو بنے ہیں ان میں جیادہ تک تعلق اس طرح کے لوگوں سے ہے جنہیں عام لوگ اچپ نہیں کرتے ان کی پاپولیٹی ان کی مقبولیت نہیں ہے ناظرین امریکہ پاکستان افغانستان کس طرح سے کنیکٹڈ ہیں نیٹو پر مزید گفتو کا حصہ بننے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے گا